امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کسی کو بھی ڈسکوریج نہیں کروں گا اور یہ مجھے بتانا لازمی ہے کیونکہ کافی سارے جو سٹوڈنٹس ہے ہمارے دوست ہیں ہماری بہنیں ہیں یہاں سے ہنگری کیلئے اپلائے کر رہے ہیں تو ان کے لئے یہ انفرمیشن لازمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مائن میں یہ پوائنٹس ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو جیسا کہ ہنگری کی ابھی یہ جو سکالشپ ہے چل رہی ہے اس کے فارم سٹارٹ ہو چکے ہیں تو میں کافی ان کے حوالے سے بتا چکا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ اور اس کا فارم کیسے بڑھنا ہے وہ بھی میں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تین سٹپس ہیں وہ آپ دیکھ کے فارم فیل کر کے سب میٹ کریں گے اس کے بعد آج آج میں آپ کے جو بتاؤں گا تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو وہاں جانے کے بعد کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو اب کیا ہے کہ جو دوہزار سترہ کے بعد جو بھی بیٹ جاتی ہے تو ان کے تھوڑے سے رولز ہیں وہ ٹف ہو چکے ہیں اور یقینا یہ انفارمیشن آپ کے لیے لازمی ہے کیونکہ وہاں ہمارے کافی دوست ہیں جو پڑھ رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آپ پاکستان سے جو بھی دوست آ رہے ہیں ان کو یہ گائیڈ لائن دیں تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہاں کافی جو سٹوڈنٹس یہاں سے اپلائے کرتے ہیں جو فیلڈ میں جاتے ہیں جس فیلڈ میں اپلائے کرتے ہیں وہاں جانے کے بعد کیا ہے کہ ان کا جو ایک کریڈیٹ ہوتا ہے ایک مینٹیننس ہوتی ہے جی پی وغیرے کا سسٹم تو وہ جو ہے نا وہ کریڈیٹ پورا نہیں کر پاتے تو اس وجہ سے ان کو اسٹائیمنٹ وغیرے نہیں ملتا ٹھیک ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کیس وہاں اگر سپلی لگ جاتی ہے تو بھی بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے یہ نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ ہوتا ہے اگر آپ کو سپلی وہاں کسی سبجیکٹ میں لگتی ہے تو آپ کیوں آپ کو اسٹائیمنٹ وغیرے نہیں ملے گا اور صرف یونیورسٹی کی فیس وہ ادا کریں گے باقی جو بھی خرچہ ہوگا وہاں رہنے کا وہ آپ اپنے پوکیٹ منی سے دیں گے ٹھیک ہے اور تیسری نمبر پوائنٹ پہ ہے کہ ایک جہاں سے سیلیکشن ہونے کے بعد ایک ہنگری میں اگزام ہوتا ہے اگر اس اگزام میں آپ پانس ہو جاتے ہیں تو ویل این گوڈ اگر نہیں ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کو ٹھرٹی تھاؤزنڈ جو ہے وہ اسٹائیمنٹ ملے گا اور اس کے بعد اگر کوئی وہ اگزام نہیں دیتا تو انہیں کچھ بھی نہیں ملتا ٹھیک ہے اس کے بعد تیسری نمبر پہ جو پوائنٹ ہے میں آپ کو بتنا چاہوں گا کہ جو بانڈ کا سسٹم ہے تو ایچی سی کی طرف سے جب آپ کی سیلیکشن ہو جاتی ہے تو ایچی سی کی طرف سے ایک آپ کو بانڈ کریٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ بیس لاکھا بانڈ ہوتا ہے تو اس میں یہ آپ کو منشن کیا جائے گا کہ اگر ان کیس میں وہاں فیل ہو جاؤں یا میں نہ سٹیڈی کروں کوئی بھی ریزن ہو تو اس کی ذمہ دار آپ ہیں جو بھی خرچہ ہے بیس لاکھ ہے جو بھی ہے وہ ایچی سی آپ سے جو دستکت کرائے گی ٹھیک ہے جو بیس لاکھا جو بانڈ بنے گا وہ سارا آپ سے ریٹرن کرائے گی ٹھیک ہے تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ مہنی چاہئے اور دوسری نمبر بات یہ ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یونیورسٹیز کونسی سیلیکٹ کریں تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے پرسنلی بہت سارے دوست ہیں وہ میسج کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی یونیورسٹیز سیلیکٹ کرنے میں کنفیجن ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بھائی یونیورسٹیز ایسی سیلیکٹ کریں جو لو رنگ کی ہو جس میں ایزی لیے آپ کی سیلیکشن بھی ہو جائے اور وہاں جانے کے بعد آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو کیونکہ اگر یہاں سے کیا ہے کہ کافی سارے دوست ہمارے ٹاپ یونیورسٹیز سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور فارچنیٹلی وہ سیلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہاں جانے کے بعد ان کو کافی ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے کیونکہ وہاں ٹاپس جو ہے نا وہ بھی رہ جاتے ہیں تو اس حوالے سے میں یہی گائیڈلائن کروں گا کہ اس کی جو ویب سائٹ ہے فائنڈنگ پروگرام ہے اسٹرائیمنیم ہنگری کم ڈاٹ ایچیو پہ جائیں اور فائنڈ پروگرام میں جا کر آپ جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں پہلے اس فیلڈ کو وہاں سرچ کریں گے تو جتنی بھی یونیورسٹیز ہوگی ہنگری کی وہ ساری آجیں گی تو وہ آپ ان میں جو لو رنگ کی ہے یونیورسٹی وہ آپ سیلیکٹ کریں ان میں آپ کی چانسز بھی ہیں سیلیکشن کے اور اس کے بعد یہ جو نرسنگ وغیرے ہے یا کیمسٹی وغیرے ہے یا کوئی بھی اپنا بی ایم ایلیکٹریکل انجینئرنگ وغیرے یہ سارے ڈپارٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں بہت ہی ڈیفیکلٹ ہیں ان کی سٹیڈی بہت ہی ہارڈ ہے تو کائنڈلی سوچ سمجھ کر آپ اپلائی کریں اور امید ہے کہ آپ کی سیلیکشن ہو جائے گی اور اللہ پاک سے یہی میری دعا ہے کہ جو بھی ہمارے دوست اپلائی کر رہے ہیں ان کو کامیابی ملے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ